موسیقی ہاں جی ایک نئے بلوگ کے ساتھ نشاز بلوگ کا سب کو اسلام کیسے ہیں آپ صاحب اللہ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے خوش رکھے موسیقی جی تو گھر کے کام تو بھی ہوتے رہتے ہیں آزاری پاہتے ہیں باہر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں یہاں میں جا رہی ہوں بچی نیجانت اپنی فرنڈ سے ملنے کے لیے یونیورسٹی تو میں نے اکیلا بھی مناسب نہیں ہے تو سو اس لی وجہ سے میں خود اس کو ساتھ لے کے گئی اس کو چھوڑیں ہوں اور واپس میں آگئی ہوں یہاں پہ تھوڑا بولنس رکھا تھا اور اس کو جو ہے میری نیٹ کر کے میں رکھ دوں گی اور اس کا کیا بناتی ہوں یہاں پہ شام کو دکھاؤں گے موسیقی 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 مانجی چکن کو تو میں نے میری نیٹ کر کے جو ہے ناکور کر کے اب اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے باہر ذرا عزا شور کر رہی تھی کہ ماما مجھے جھولا دے تو میں آگئی ہوں ذرا اس کے پاس کہ چلو کچھ اس کے جھولے اس کو دے دوں کی کہ پھر وہ رونا شروع کر دے گی کہ ماما نے میری بات نہیں سنی تو موسم دیکھیں یہاں بادل بان رہے ہیں ہلکہ ہلکے بعد نظر آتے ہیں نیوز میں سنتے ہیں ایتر ہوتر بارشیں ہو رہی ہیں ملتان میں بارش نہیں ہوتی یقین کریں شدید دوسرا دین ہے بہت زیادہ گرمی ہے حبس کے ساتھ بہت زیادہ گرمی ہے بھئی واقعی سچ میں ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ گرمیاں جو ہے نا اس طفح سردی ہیں گزار کے جائیں گی تو یہاں میں فلاور دیکھ رہی تھی مطلب میں نے بوٹل میں لگا دیئے ہیں پانی ان کو ڈیلی لگاتی ہوں لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے گروہ کر رہے ہیں اب میں جو ہے نا کافی جو اس کی ڈہنی ہے جو ہے نا لمبی ہو گئی ہیں میں کملے اور لے کے نا ان کو ٹرانسور کروں گی اس میں ہاں جی تو اب میں آگئی ہوں کچن میں اور یہاں جو ہے آج میں نے بنایا تھے آلو اور چکن اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتاؤں آپ کو کہ آج میں نے جو کچھ بھی بنایا کچھ بھی اچھا نہیں بنا اور یہ اچھا ہے کچھ بھی اچھا نہیں بنا پتہ نہیں گرمی تھی یا میرا دل نہیں کر رہا تھا اصل میں کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب دل نہیں کرتا آپ کا کچھ بھی بنانے کو یا دل کر رہا ہوتا ہے باہر سے کھانا کھائیں یا کوئی اور بنائیں تو واقعی اس دن چیز اچھی نہیں بنتی تو ہاں جی ویسے گھر میں میں نے آلو اور چکن بنائے اور ساتھ میں روٹی بنائیں لیکن جب بریانی آئی بریانی آئی نیبر سے ان کا بیٹا ماشاءاللہ سے باہر جا رہا ہے خیر خیریہ سے ان کا بچہ باہر جائے اور انہوں نے یہ بانٹی ہے لیکن بہت مزیدار تھی ہمارے گھر بھی بیجی ہے ماشاءاللہ سے تو آپ کو پتہ ہے جب بریانی ہو یا گھر میں چاہتا روٹی جلدی بچے نہیں لیتے تو بس پھر میں نے آٹا واپس رکھ دیا ایک روٹی میں نے بنائی تھی اور سالن بھی ویسے کہ ویسے ہی پڑا ہے لیکن ہم سب اب کھا رہے ہیں بریانی بہت مزیدار اور ٹیسٹی بریانی ہے سبح کے ٹائم جو چکن میں نے میری نیک کر کے رکھا تھا تو بس اب بوسی کو یہ بھی آئل گرم کیا ہے تو اس کے اندر میں نے اب چکن ڈال دیا ہے تو چکن جیسے تھوڑا فرائی ہوئے اس کے بعد میں نے بری کٹ کے یاوہ پیاز جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے اور پیاز کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ میں سوفٹ وہ نہیں کروں گی جیسے سماسر کے اندر تھوڑا تھوڑا پیاز نظر آتا ہے اسی طریقے سے میں اس میں بھی رکھوں گی تو چکن ماشاءاللہ سے بہت اچھا بن گیا تھا موسیقی 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 جی میں بنا رہی تھی سناکس اتنے دن سے میرا دل تھا کہ میں یہ والے سناکس مناؤں ہوں لیکن جیسے یا میں بنا رہی تھی تو یہ ایک دو بریڈ جو ہے ایک تو وہ تھی چھوٹی اور اچھے خود لینے چاہو نا تو بندہ چیک کر لیتا ہے کہ اسی دن کی ہے یہ ایک دن پہلے کی پڑی ہوئی ہے میں نے بنگوائی تھی بچی کی ہاتھ تو بس میں نے دیکھ کی نہیں توجہ نہیں تھی جب میں بنانے لگی تو اس وقت میں نہیں مطلب ٹیسٹ لیس ایسا نہیں تھا کہ ٹیسٹ اس کا خراب تھا لیکن ایک جو پرفیکٹ شیپ بنتی ہے نا ایسے خوبصورت سے تو وہ صحیح طریقے سے مجھ سے نہیں بنی کیونکہ بار بار جو بریڈ ہے نا وہ جیسے بھوست سی ہوئی ہوتی ہے نا کہ وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے وہ بار بار ٹوٹنے لگ گئے لیکن پھر بھی میں نے تین شیپ میں میں نے بنا لی تھی لیکن گول میں اسے کلفی والی شیپ میں اور سناکس والے اس میں اصل میں نا میری توجہ کبھی کبھی ایزہ بھی جو نہیں در ادھر کر دیتی ہے جیسے میں دین کو سالن بنا رہی تھی تو اب ایک سائیڈ پہ آکے بیٹھ گئی اور مجھے ایک دم سے نا اس کی طرف توجہ گی کہ ماما کہتی ہے ماما مجھے پانی دو نا تو میں جیسے بھی یہ بیٹھ ہی تھی نا مجھے یہ ڈر کے گیر نہ جائے میں اس کے پانی کے لیے تو میں گیس جو ہے نا وہ کم کرنا بھول گئی تو وہ پیاس جال گیا تو سالن جو ہے نا اس کا مطلب ٹیسٹ ایسے اچھا نہیں آیا تو اب سنیکس بنانے لگی ہوں تو بریڈ اچھی نہیں تھی چلیں کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھائے جا سکتے نہیں بہت اچھے کیونکہ چکن جو بنایا تھا اس رہا میری نیٹ کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا جو اس کے اندر چکن ڈالا تھا وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا پرل انڈا وغیرہ لگا کے کرمز لگا کے میں نے اس کو بہتر اور بہت اچھا کر لیا تھا ابھی آپ کو اس کی شیپ دکھاتی ہوں موسیقی موسیقی جی بہرحال کچھ نو کچھ بن گئے تو اس کے بعد بس اب میں کر رہی ہوں اپنے کپڑے پریس ایک دو سن پڑے تھے وہ پریس کر کے ہن کر دوں گی اور اب بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور اپنے کپڑے پریس کر کے من کا بس میں خود فریش ہوں اور جی آج میری یہی تک تھا آج کا میرے ہی ولاغ میں امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے ٹھیک ہے اب میں مانگوں گی آپ سب سے اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی